السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو آج کی ویڈیو میں بناؤں گا نیشنل ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اوپر جو ابھی انٹری ٹیسٹ جو ہوئے تو سب سے پہلے میرے بھائیو اس ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ایشو ریس کیا تھا کہ اس ٹیسٹ کو ڈیلے کر دیا جائے کیونکہ کرونا کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے تھے اور یہ جو ٹیسٹ ہونے والا تھا یہ لاکھوں سٹوڈنٹس دے رہے تھے علاوہ ٹویٹر کے اوپر بھی اس ایشو کو ہائیلائٹ کیا تھا بالحال حکومت کی ہڈ دھرمی کی وجہ سے یہ ٹیسٹ کنڈیکٹ کر دیا گیا اپنے ٹائم کے اوپر لیکن بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا کہ حکومت نہ تو ڈاکٹروں کی سن رہی ہے نہ تو سٹوڈنٹس کی سن رہی ہے اور زوری زبردستی سٹوڈنٹس کو اس ٹیسٹ میں بیٹھا دیا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا سٹوڈنٹس کا بھی کیونکہ میرے بھائیوں اب کرونا کا پینڈیمک آیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ چانسز ہے کہ ان کو کرونا ہوا ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں اور لاکھوں سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی لاکھوں فیملیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو چانسز یہی ہیں کہ ان کی فیملی میں بھی کرونا پھیل سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جو ہے ایک بندہ جو ایسو پیس کی بات کر رہا ہوتا اور یہ بات کر رہے تھے کہ یار ہمارا ٹیسٹ اگر ٹیلے ہو جاتا تو ہم لوگ آرام سے ٹیسٹ دے دیتے اور ابھی تو کرونا کا پینڈیمک ہے لیکن حکومت نے جو ہے ان سے ٹیسٹ لے گیا تو یہاں پر میں حکومت سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جلسوں کی اوپر تو یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جلسیں نہیں ہونے چاہیں اور دوسری طرف آپ لاکھوں انٹری ٹیسٹ کے طلبہ کو جو ہے وہ رسکی اوپر ڈال رہے ہیں یہاں پر میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ میں ان جلسوں کی بھی مخالفت کرتا ہوں اور یہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے اس کی بھی مخالفت کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کے دوران جو ہے اچانک سے خبر آئی کہ یار ٹیسٹ آؤٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اندر سٹوڈنٹس میں بھی جو ہے یہ خبر پہنچی اور باہر بھی پورے سوشل میڈیا پر یہی جو ہے وہ بات چیت چلتی رہی کہ یار یہ ٹیسٹ آؤٹ ہو چکا ہے بارحال جو سٹوڈنٹ باہر نکلے ان کو ٹیسٹ دکھایا گیا تو کچھ سٹوڈنٹس نے جو ہے اس سے انکار کیا کہ یہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے اور کچھ سٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ تو یہی ٹیسٹ ہے بارحال کافی دو تین چار ٹیسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اوپر گردش کر رہے تھے جس میں سے کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہے اور کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ فیکس تھے البتہ جو بھی معاملہ ہے میں یہاں پر یہ بات حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی اوپر جو ہے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور جو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیسٹ جو آؤٹ ہوئے یہ ان لڑکوں کا ٹیسٹ تھا بھی یا نہیں تو یہاں پر میں حکومت سے اور پی ایم سی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پی ایم سی مکمل طور پر جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کنڈکٹ کرانے میں کیونکہ یہ تو بڑا سمپل سادہ سا ٹیسٹ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک ٹیسٹ کی جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھو یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی اتنا پاگل انسان نہیں ہے کہ فیک ٹیسٹ کو جو ہے وہ بیس لاکھ روپیک اپنے ضائع کر کے اور بیس لاکھ روپیک میں یہ ٹیسٹ خرید رہا ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتے اس میں کچھ نہ کچھ صداقت جو ہے وہ ضرور موجود ہوگی چوتھا ایشو یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ابھی میں نے دیکھا ہے خود تو اکثر ان کے جو ٹیسٹ کے جو کوئیسٹنز تھے وہ آؤٹ آف سیلے بس تھے یعنی کتنے سٹونٹس نے خود بھی یہ معاملات ہائلائٹ کرنی کی کوشش کی اور یہاں پر جو پی ایم سی کے بلندوں بالا دعوے تھے کہ یار اگر آؤٹ آف آپ کے وہ جو کورس کنٹینٹ کے اندر سے آؤٹ آف کورس آ گیا تو آپ لوگ جو ہے وہ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے ہم لوگ مارکس کار دیں گے یہ وہ لمبے چوڑے دعوے جو پی ایم سی کر رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ تک پی ایم سی جو اپنی بات تک ایمپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے تو یہاں پر میں یہ بات بات آتا ہے جنہوں کہ اس طرح کا جالی دو نمبر ٹیسٹ کرا کے اور سٹونٹس کی جو ہے وہ فیوچر کو جو ہے آن رسک ڈال دی ہے پی ایم سی نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی تک یہ حالات چل رہے ہیں کہ جب ٹیسٹ آتا ہے تو پہلے سے آؤٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ لوگ وہ کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں 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 یہ تو وہ ٹیسٹ نہیں ہے کوئی اور ٹیسٹ ہے بھر کوئی اور بھی ٹیسٹ ہے لیکن آپ لوگ یہ سوچیں کہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ بیس لاکھ روپے اپنے ضائع کرتا ہے اب ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس وغیرہ کا بھی جو ہے وہ معاملات ابھی شروع ہوں گے تو ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے معاملات ہائی لائٹ کرتا رہوں گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ